چراغ محبت جلانا پڑے گا 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 جہاں سے اندھیرا مٹانا پڑے گا چراغ محبت جلانا پڑے گا جہاں سے اندھیرا مٹانا پڑے گا چراغ محبت جلانا 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 پڑے گا جہاں سے اندھیرا مٹانا پڑے گا جہاں سے اندھیرا مٹانا پڑے گا جہاں سے اندھیرا مٹانا پڑے گا بروز جزا اپنی بخششی کی خاطر بروز جزا اپنی بخششی کی خاطر یہ بھی بہت اچھا شیر ہے لیکن ایک عاشق کر رہا کیا کر رہا بروز جزا اپنی بخششی کی خاطر بروز جزا اپنی بخششی کی خاطر بروز جزا اپنی بخششی کی خاطر نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا بنانا پڑے گا نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا جہاں سے اندھیرا مٹانا پڑے گا ایک شیر اور پڑتا ہوں سمات فرمال ہے ایک مرتبہ اور کہہ دیں سمان اللہ ایک مرتبہ اور کہہ دیں سمان اللہ نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا خدا کی رضا چاہتے ہو خدا کی رضا چاہیے آپ کو اگر ہے خدا کی رضا چاہیے آپ کو اگر ہے خدا کی خدا کی خدا کی رضا چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ رب میرا راضی ہو جائے تم اس رہی ثانی سنیں اور اس پر عمل کریں پران کے چھٹے میں پارہ میں آیا ہے یا اللہ تک اللہ اکتہ وہ علیہ الوسیلہ خدا تک پہنچنا چاہتے ہو یہ وسیلہ تلاش کرتا ہے یہی وسیلہ ہے ایک شیر اور پڑتا ہوں سنیں خدا کی خدا کی رضا چاہیے آپ کو اگر ہے خدا کی رضا چاہیے آپ کو اگر ہے خدا کی رضا چاہیے آپ کو گرے تو پہلے نبی کو منانا پڑے گا جہاں سے اندھیرا مٹانا پڑے گا جہاں سے اندھیرا مٹانا پڑے گا تو پہلے نبی کو منانا پڑے گا تو پہلے نبی کو منانا پڑے گا تو پہلے نبی کو منانا پڑے گا خدا امتہا گر لے صبر و رزا کا 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 تجھے غم میں بھی مسکرانا پڑے گا تجھے غم میں بھی مسکرانا پڑے گا تجھے غم میں بھی مسکرانا پڑے گا جہاں سے اندھیرا مٹانا 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 پڑے گا مٹانا پڑے گا جہاں سے اندھیرا جہاں سے اندھیرہ مٹانا پڑے گا بستی بستی قریہ قریہ تاجو شاید بریلی کے حوالے سے ایک شیر پڑھتا ہوں آپ کیا کہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں اگر نہیں تو ایک شیر پڑھتا ہوں انشاءاللہ اس شیر کو سننے کے بعد حاشقی امام احمد رضا جو ہے وہ خاموش نہیں رزتا سنیں جہاں سے اندھیرہ مٹانا پڑے گا جہاں سے اندھیرہ مٹانا پڑے گا نگاہوں میں اپنی نگاہوں میں اپنی نگاہوں میں اپنی نگاہوں میں اپنی بصیرت کی خاطریں نگاہوں میں اپنی بصیرت کی خاطریں نگاہوں میں اپنی بصیرت کی خاطر بریلی کسر ماں لگانا پڑے گا 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 جہاں سے اندھیرا مٹانا پڑے گا مکتا پڑے گا اللہ بس لاشٹ پڑھ رہا ہوں مکتہ انشاءاللہ پھر تاگر موقع دیں گے دیں گے تو پھر آپ کو سنائیں گے اس لیے کہ میں جب بھی آتا ہوں آپ کے لیے کچھ نایا میٹر لے کے آتا ہوں لیکن دو سال پہلے جو مجھ کو ماہول اپنے دیکھنے کو نہیں ملا ماہول کنومیٹر میں لایا تھا بہو سر ہو سر ہو سر پھر نیٹ کے ذریعے سے آپ سنیں گے جی لوگ ڈاؤن کا سر ہے تو زمان میں لوگ ڈاؤن نہیں لگا جہاں تک میرا تجربہ بول رہا ہے جی آپ آپ سے نوٹ اللہ کی تسبیح بیان کریں آپ لوگ کی ہونٹ کو ہلا دیجئے دیکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بولیے گا شائر اسلام کی تاکھی حوصلہ افضائی آپ لوگ کریں سبحان اللہ کی تسبیح بیان کریں دیکھیں ماشاءاللہ تو آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ بولیں گے تو آپ کے نام آئے عمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا فائدہ آپ کا ہے تو اسی محفل میں بیٹھے ہیں تو اسی غرص سے بیٹھے ہیں اسی مقصد سے بیٹھے ہیں اس محفل میں جائیں گے تو کیا ہے کہ کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو جب آپ اس مقصد سے بیٹھے ہیں حیث اللہ ماشاءاللہ بولیے گا شائر اسلام کی حوصلہ کے حوالے سے جو محفل سجی ہے تو حامد رسول کے حوالے سے کم سے کم تو بولیے سبحان اللہ مکتہ پڑھتا ہوں اگر مکتہ میں آپ کو کھلا بول دیئے تو میں ایک کلام اور کلام دوں گا فیصل اللہ ورزن کا بھی کافی دیر ناپ پڑھ سکتا ہے لیکن بازے کی لوگوں کا سپورٹ ملنا چاہیے ہے کہ نہیں اب ایک ملاشر پڑھوں گا تو یہ سب جو ہے ان کا صدقہ ہے جب تک کیا ہے کہ بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو ان نے مجھے خرید کے انمول کر دیا ہے کہ نہیں یہ سب تمہارا کلام ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے ہے کہ نہیں تو پہلے نبی کو منانا پڑے گا تو پہلے نبی کو منانا پڑے گا جہاں سے اندھیرا مٹانا پڑے گا اے امبر انہیں اپنا دکھڑا سنانے اے امبر انہیں اپنا دکھڑا سنانے کہ دیجئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے امبر انہیں اپنا دکھڑا سنانے 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 کسی دن مدینے تو جانا پڑے گا کسی دن مدینے تو جانا پڑے گا جہاں سے اندھیرا مٹانا پڑے گا نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا